تو ہیلو دوستو ویلکم بیک تو آج کی ویڈیو میں ہم بتھانے والے ہیں آپ کو کچھ ایسے ٹوائز جو کی کافی زیادہ مزیدار ہونے والے ہیں ان سے کھیلنا کیونکہ یہ باقی آرسی ٹوائز کی طرح نہیں ہے یہ بہت پاورفول ہونے والے ہیں چاہے وہ ایک چھوٹی سی ایک ریس کار ہو جو کی کافی زیادہ پاور رکھتی ہے اپنے پاس یا پھر وہ ایک آف روڈنگ لے ایک ویگل ہو جو کی کہیں بھی چھوٹ سکتا ہے چاہے وہ کیسا بھی ٹرین ہو یا پھر وہ ایک ڈرون ہو جو کی بہت زیادہ کمپیٹیبل ہے مطلب وہ فولڈ ہو کے کہیں بھی آپ اسے اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں پر پپورمنس اور پاور کے معاملے میں وہ بڑے بڑے ڈرونوں کے پیچھے چھوڑ دیں تو آج ہم ایسے ہی کچھ ٹوائز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں فرس نمبر بات ہے ہمارا سیائیوہ زیڈ ون یہ ہمارا ایک ایسا ڈرون ہے جو کی کافی چھوٹا ہوتا ہے بٹ اس میں ہمیں ایک کیمرہ مل جاتا ہے اور کچھ لائٹس مل جاتی ہیں تاکہ ہم اس کو رات کو دیکھ پائے بس ہمیں اس کا بٹن آن کرنا ہے اور اسے فون سے کنیکٹ کر کے ہم اسے ایزی لی اڑا سکتے ہیں اس ڈرون میں آپ کو ایک چھوٹا سے کیمرہ مل جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا جو کی وائی فائی سے دیریکٹلی کنیکٹ ہو جاتا ہے فون کے ثروہ اور ہم اسے چلا سکتے ہیں اس میں ہمیں ڈرائیف کرنے کے لئے سے کافی زیادہ الگ موڈ مل جاتا ہے جیسے گریویٹی موڈ جس میں ہمیں فون کو ٹلٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر ٹریک موڈ بس ہمیں ٹریک ڈراؤ کرنا ہے اور یہ ڈرون اس میں چلتا جائے گا اس کا جو کیمرہ ہوتا ہے ہم اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب فون کے ثروہ ہم اس کو اوپر نیچے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور تو اور وہ کافی زیادہ اچھی ویڈیو کالیٹی اور فوٹو کالیٹی دیتا ہے ہمیں یونو فون سے بھی زیادہ اچھی ملتی ہے کئی فون اتنی اچھی کالیٹی کہ ہمیں فوٹوز یا ویڈیوز نہیں پروائیڈ کرا پاتے جتنی یہ کرا دیتا ہے یہ ڈرون کافی چھوٹا بھی ہوتا ہے ہم اس کو اپنے ایزیلی پاکٹ میں رکھ کے کہیں لے جا بھی سکتے ہیں اور یہ کافی فاسٹ بھی اٹھتا ہے جس سے اس سے کھیلنا کافی مزیدار ہو جاتا ہے جس سے ہم اس سے کھیلتے کھیلتے بور بھی نہیں ہوں گے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ہمارا ٹریک سے اس ٹی آر ایک سکس یہ ایک آر سی ٹرک ہے جو کافی زیادہ بڑا ہے اور اچھے خاصے سائز کا مل جاتا ہے ہمیں یہ ایک ریال لائف مرسیڈیز کار کی طرح ہمیں دیکھتا ہے اور اس میں کافی اچھی آگی سے ہیڈ لائٹس رہی رہتی ہیں جو کافی زیادہ پاور فول ہوتی ہے اور ہمیں رات میں دیکھنے میں بھی ہیلپ کر دیتی ہیں اس کار کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں نوملی ہمیں جیسے کی کارز میں فور ٹائرز ملتے ہیں پر اس میں ہمیں سکس ٹائرز ملتے ہیں اور سکس کے سکس ٹائرز موٹر سے چلتے ہیں اور صرف اتنا ہی یہ ٹرک صرف اس لئے مزیدار نہیں ہے اس میں ہمیں کھیلنے میں مزا اس لئے بھی آئے گا کیونکہ یہ ہر ٹیرنٹ لے بنا ہے مطلب ہم اسے سینڈ میں بھی چلا سکتے ہیں ہم اسے کافی راکی پلیس میں بھی چلا سکتے ہیں سنو میں بھی چلا سکتے ہیں اور پانی میں بھی چلا سکتے ہیں پھر بھی یہ خراب نہیں ہوئے گا اور کافی زیادہ اچھے طریقے سے چلے گا یہ جو ہمارا آرسی ٹرک ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے جس کی سپیڈ بھی کموں اس میں ہمیں کافی اچھی کاسی سپیڈ بھی مل جاتی ہے اس کے سائز کے اور پرائز کے باقی زب باقی آرسی کار کے مقابلے اس کے ریموٹ میں ہمیں ایک الگ الگ ڈیفرینشل سسٹم مل جائے گا جس سے ہم الگ الگ ٹیرین کی سافت سے اس کا الگ الگ موڈ کر سکتے ہیں اور اس کے جو سسپینشنز ہوتے ہیں وہ ایک اچھی کالیٹی کی مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں اور وہ ایک ریال کار کے سسپینشن کی طرح کام کرتے ہیں مطلب اگر روڈ ٹیڑی ہوگی تو وہ ٹائر سٹیڑے ہوگے اسے بیلنس کرنے میں ہیلپ کریں گے اور اگر آپ کے سامنے چاہے کتنا بھی بڑا پہاڑ آ گیا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑے سے بڑے پتھروں کو پار کر کے چل سکتا ہے اب چاہے آپ کو اسے شیدی چڑھائی میں چڑھانا ہو یا پتھروں کے اوپر چڑھانا ہو یہ بڑے ہی آرام سے اس کے اوپر چڑھ کے آپ کو اوپر تک پہنچائے گا اور انہی سب ریزنز کے کاراڑ یہ ٹرک کافی سپیشل ہو جاتا ہے اس کے رینج میں آنے والے اور بھی آرسی ٹرک آف روڈنگ آرسی ٹرک کے تو تھرڈ نمبر پہ آتی ہے ہماری پرائیمل آرسی ڈریکسٹر یہ جو ہماری آرسی کار ہے یہ ایک ڈریکسٹر سٹائل کی آرسی کار ہے جن کو پتا ہوگا یہ جو ڈریکسٹر ٹائپ کی آرسی کارز ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی نارمل موٹر یوز ہونے ہی جگہ ایک ریال انجن یوز ہوا ہے جس کو ہم پیٹرول سے چلا سکتے ہیں ہمیں اس میں پیٹرول کی سپلائی دینی پڑتی ہے پھر جا کے اس کے انجن کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ ریال انجن ہونے کی وجہ سے یہ باقی موٹر والے انجن سے کافی زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اور کافی زیادہ پاور ہمیں دے دیتا ہے یہ جو ہمارا آرسی ٹوئ ہے اس کا جو باڈی شیپ ہوتا ہے آگے سے کافی پتل اور چھوٹا ہوتا ہے تاکہ اس میں ایرو ڈائنمکس اور اچھے طریقے سے ہو پائے اور اس کو تیج چلنے میں اور بھی ہیلپ مل جائے ایرو ڈائنمکس کو اور بھی زیادہ ہیلپ کرنے کے لئے اس کے آگے والے ٹائرز بھی کافی چھوٹے رکھے گئے ہیں ان میں پاور نہیں ہوتی ہے مین پاور ہمارے پیچھے والے ریئر ٹائرز میں ہوتی ہیں جو کہ کافی زیادہ بڑے بڑے ہیں تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہے یا فٹ فٹ ہے نہ اتنی زیادہ پاور کو لے کے یہ جو ہمارا آرسی ٹوئ ہے اس میں ایلومینیم اور کاربن فائبر یوز کیا گیا ہے تاکہ یہ زیادہ ہیوی نہ ہو اور لائٹ ویٹ ہو جس کے لئے سے تاکہ یہ اور اس کی سپیڈ میں ہمیں اور بھی زیادہ انکریز مل جائے اور ہم اس سے اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے اور بہت جلدی ٹاپ سپیڈ تک پہنچ پائیں تو ہوب کرتا ہوں آپ کو یہ سب آرسی ٹوئیز پسند آیا ہوگے آج کی ویڈیو میں ہم نے الگ الگ کیٹیگریز کے آرسی ٹوئے کر رہے ہیں کوئی ہمارا آف روڈنگ ہے کوئی فاسٹ آرسی کار ہے اور کوئی ڈرون ہے تو اس کے لیٹس پرائز اور ان کے بارے میں اور جانکاری کے لئے آپ ہمیں کمنٹ کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا اور ایسی اور بھی ویڈیوز کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا تب تک لے بائی بائی